نیا احد نامہ جسے انجیل شریف بھی کہتے ہیں پیش مطی کی انجیل باب اول عیسیٰ مسیح ابن دعود ابن ابراہم کا نسب نامہ ابراہم سے ازہاق پیدا ہوا اور ازہاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودہ سے فارس اور زارت تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امین اداب پیدا ہوا امین اداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا سلمون سے بوز راہب سے پیدا ہوا اور بوز سے عبید روح سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعود بادشاہ پیدا ہوا اور دعود سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلمان سے رجام پیدا ہوا اور رجعام سے ابی یاہ پیدا ہوا اور ابی یاہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یوسفت پیدا ہوا اور یوسفت سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے اوزیہ پیدا ہوا اور اوزیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخص پیدا ہوا آخص سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیہ سے منصی پیدا ہوا منصی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا اور سیائر تل سے زر بابل پیدا ہوا اور زر بابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے القیام پیدا ہوا اور القیام سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے عقیم پیدا ہوا عقیم سے علیہود پیدا ہوا اور اليہود سے علیازر پیدا ہوا اور علیازر سے مطان پیدا ہوا مطان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شہور تھا جس سے یوسف پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پوچھتے ابراہم سے دعوت تک چودہ پوچھتے ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پوچھتے ہیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پوچھتے ہوئیں اب یوسف مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے اور روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے حالے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے پیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوسف رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نیس سے جاگ کر وائزہ ہی کیا جیسا خداون کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے حالے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام ایسو رکھا